اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فینمنٹ ٹکنیک کی یہ میں نے میتھرڈ استعمال کے اپنی یونیورسٹی کے اندر لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فینمنٹ تھے اصل میں ان کا پورا نام ریچرڈ فینمنٹ تھا اور یہ ایک فیزسس تھے بیسیکلی سائنٹس تھے جو کہ مختلف فیزکس کے جو کانسپس سے ان کے اوپے کام کرتے تھے اور اسی چیز کے اوپے انہیں نوبل پرائز وینر بھی ہیں یہ ان ففٹیز یا سکسٹیز کے اندر بہت تو یہ بہت اچھا میتھرڈ ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے بھی استعمال کیے اور ان کو کافی اچھا فائدہ ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بہت ایزی ہے میں نے کالیج میں تو نہیں یونیورسٹی میں بہرحال استعمال کیا تو اس کے چار سٹیپس ہیں اور سب سے پہلے سٹیپ ہے سٹیڈی کا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ریسورسز ہیں جو اس ٹاپک کے حوالے سے ان کو یوٹلائز کریں اور اس کو سٹیڈی کریں اچھی طرح سٹیڈی کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگر آپ کانسپٹ گراب کر رہے ہیں تو اتنا سٹیڈی کریں کہ آپ کو جب تک لگے کہ آپ کانسپٹس کمپلیٹ اس کے گراب کرنی ہیں آپ کو سمجھ آگی کیا چیز ہے سیکنڈ چیز ہے اس کو ٹیچ کریں اور اگر تو آپ اس کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو میں اپنا میتھرڈ ہوتا ہوں کہ ہم نے کس طرح کیا ہے لیکن بیسیکلی آپ ٹیچ کریں اپنے دوستوں کو اپنے کلاس فیلوز کو اپنے گھر والوں کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائی اگر آپ کی ہیں تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کزن سوارا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو ٹیچ کرنے کی کوشش کریں ان کو بتائیں کیا چیز ہے تھرڈ چیز ہے کہ آپ ریویو کریں جو آپ نے بتایا کیونکہ ہم جب سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی کو تو وہ زیادہ ایک انرزی لے رہا تھا تو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑھا ہوتا چیزوں کو تو آپ دیکھیں کہ آپ جو چیز ایکسپلین کریں کیا وہ آپ کو بھی سمجھ آرہی تھی ایکسپلین کرتے ہوئے کہ آپ کے کوئی میمری گیپس تو کوئی نہیں تھے اس کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ کی گیپس تو کوئی نہیں تھے ان چیزوں کے حوالے سے کہ تو آپ کو سمجھ آرہی تھی کہ آپ جو بول رہے تھے کہ وہی سیم چیز تھی اور آپ SATý چیز ہے اس کو 4 چیز 뽑 ہے اس کو سمپلیفائی کریں جو چیز آپ نے سمجھائی ہے اگر تو اس کے اندر گیپس ہیں کہ اپکے کسی جگہ بے آپ لاپس آرہا ہے بتانے کے اندر ری Spotانے کیاں تو اس کو سمپلیفائی کریں اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کسی جگہ پہ کہ اس کو سمپلیفیکیشن کس طرح کرنے اس کو جارگنز ختم کر دیں لائک فار ایزمپل کوئی سپیسیفک سائنس کے اندر اگر آپ کے کوئی جارگنز ہیں کمپیوٹنگ اندر کوئی جارگنز ہیں ان کو ختم کر دیں اور پھر اس سائیکل کو ریپیٹ کریں پھر اس کو سٹیڈی کریں جارگنز ختم کیے یہ چیزیں امپروف کیے پھر اس کو سٹیڈی کریں پھر اس کو ٹیچ کریں اور اس کا اتنا کریں اگر آپ پانچ سال کے بچے کو یا چھ سال کے بچے کو بھی اپنا ٹاپک سمجھانے لگیں کوئی بھی تو اس کو آپ ایزیلی ایکسپلین کر سکیں ادھر وائز آپ کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک ٹاپک تو یہ ہے اچھا اب آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یا ہم نے کس طرح اس کو استعمال کیا دیکھیں یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی سے آئیں گھر پر آئیں اور پھر آپ اپنے کسی دوست کی طرف چل جائیں گے یا یونیورسٹی میں بیٹھ کر زیادہ دیر آپ پڑھنا شروع کر دیں کمفرٹیبل نہیں رہتا تو ہم کیا کہتے تھے کہ گھر آکے اپنے کھانا وغیرہ کر کے سارا کچھ ریلیکس کر کے اس کے بعد پھر آپ زون استعمال کر لیں گوگل میٹ استعمال کر لیں تو آپ میٹنگیں کریئٹ کر لیں اور اس میں اپنا جو گروپ ہے جو آپ کے دوست کا کلوز گروپ ہے یونیورسٹی کے اندر ان کو انوائٹ کریں اور پھر وہاں پہ پڑھیں سارے بیٹھ کے اور آپ مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں آپس کے اندر اور ایک بندہ جو جس کو لگتا ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے تو وہ ٹاپک ایکسپلین کریں دوسروں کو تو اگر تو اس کو اسی چیز کا نبیہ چل جگتا کہ اس نے ٹاپک ایکسپلین کی ہے وہ پراپر ایکسپلینیشن کی ہے کہ اس کو گڑھ بڑھ سا ہی لگا ہے کہ اس کو ابھی تک ایکسپلینیشن دینی نہیں ہے یہ سہی ہے اس کو ٹاپک ابھی سمجھ نہیں ہے تو اس کو پھر آپ امپروف کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے فائنل ایگزامز یا میڈ ایگزامز اگر آپ کے ہو رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے نمبر اچھے ہیں سو بہت چھوٹی سی ٹیکنیک ہے لیکن کام کرتی ہے اپنے دوستوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اس طرح گروپ اپنا کلوز کریں یہ تھوڑے بہت میتھڈز آپ استعمال کر کے اپنی سٹیڈز کو بہت زیادہ امپروف کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا بھی پڑھ رہے ہیں تو that's it thank you very much